چلیں آؤاکہ آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک دفعہ مکہ میں جو حجر اسماعیل ہے جس کو ہم حتیم بولتے ہیں جو کعبہ کے ساتھ ایک آٹھ جگہ ہے وہاں پہ چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے تین بھائی اور ایک ان کا دوست ایک کون تھے عبداللہ بن زبیر ایک تھے عروہ بن زبیر اور ایک تھے مصب بن زبیر یہ تمام تینوں بیٹے زبیر بن الوام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے ہیں اور زبیر بن الوام اشرہ مباشرین میں سے ہیں صحابی رسول ہیں بڑے جلو قدر صحابی ہیں اور ان کے دوست پیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو تینوں کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے تمہارے کیا سوچ ہے اب مجھے بتاؤ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ای وانٹو بکم ایک خلیفہ اوروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ای وانٹو بکم ایک سکولر اور موسیٰ بن زبیر کہتے ہیں کہ ای وانٹو بکم دی گورنر ایراک اور میری دیس ٹو ومن آئیشہ بنت تلہا اور سگینہ بنت حسین اور وانٹو بکم ایک سکولر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ تم کیا چاہتے ہیں عمر کہتے ہیں اما انا فارز اللہ ان یغفر اللہ لی اس فر می ای وانٹ اللہ سبانت اللہ تو فرگیو می اور فرگیو فرگیو آل میری سنس یہ تین لوگ تین نوجوان یوت پیٹی ہوتی حتیم میں اور یہ باتیں کر رہی تھی عبدالرحمن ابن ابی زناد یہ اپنے فادر سے سٹوڈی سنتے ہیں اور ان کے فادر کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا اس کے بعد تمام کو دیکھا whatever they said they achieved it اللہ اکبر اس ورعروہ he became the grand مفتی of مدینہ one of the biggest scholars in the history of muslims the فقی and the علم of مدینہ grand مفتی of مدینہ he used to give fatwa in مدینہ when there are علماء and he was the مفتی of مدینہ he wanted to become a scholar as for musab bin zubair he married those two women and he became the governor of راق and for abdullah bin zubair he became the khalifah for a few for a couple of months until abdul marik bin mervان mervان killed him and as for عمر انشاءاللہ تعالیٰ عمر got what he was seeking for یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اس کی طرف سے عجر جنات کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحم allah again same person he used to say about himself when he was dying on his deathbed he said میں وہ شخص ہوں میں وہ شخص ہوں جس کو جس کے بڑے ہائی امبیشنز ہیں میری بڑی امبیشنز سول ہیں جس سول سول پیشنز سول انتہی امبیشنز جس بگر اور بیگر اور جس اپنے بارے میں میں میری بڑکا سا تھا اور میں کھیل رہتا تھا تو سول 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 نویل And I became a student of knowledge When I was in my teenage I wanted to marry this princess Fatiha binti Abdul Malik Who was beautiful and well-mannered woman When I became young I married Fatiha binti Abdul Malik جو کہ princess تھی Abdul Malik bin Vermaan کی کی بیٹی اور چار خلفہ کی بہن خلفہ When I become older I wanted to be the Wali of Medina And he became the governor Of Medina and Hijaz Strong citizens Strong-headed people Smart people They didn't add their own iraad And then I wanted to become Khalifa And he said I became the Khalifa Of Muslim And he was asked What do you want? He said Now I'm looking for Jannah Now my aim and vision is To achieve Jannah And Allah Allah سے Umeed ہے Que Allah Tarlayan To Jannah Tatsip Tatiha 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 Tatiha